موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذہن میں ایک سوال ادرتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ سناتن دھرم ہی اصل میں دھرم ہے اور ہمیشہ سے یہی رہا ہے تو اگر سناتن دھرم اتنا ہی اچھا دھرم اور اتنا ہی پوفیکٹ تھا تو کیا وجہ تھی کہ جین مت اور بد مت جیسی چیزیں اس معاشرے میں پیدا ہوئی اور اس کی اس قدر فالوئنگ ہی یہ بڑا اہم سوال ہے اگر سوچا جائے تو اگر یہ اتنا ہی پوفیکٹ معاملہ تھا تو پھر اس میں اتنی بڑے سکیل کے اوپر دو ایسی موومنٹس کا سٹارٹ ہونا جو پھر مذہب بن جائیں کیونکہ اوریجنلی یہ مذہب بن کے نہیں سٹارٹ ہوئی دیکھیں جی ہندو مت نے ہندی معاشرے کو چار طبقات میں تقسیم کر دیا تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کاس سسٹم جو ہے اور ان کے درمیان امتیازات ایک پہاڑ کی طرح تھے کہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں جانا ممکن ہی نہیں تھا بعض طبقات عزت و احترام کے انتہائی بلند مرات پرفائز ہونے کے ساتھ ساتھ پھر مالی اور مادی مرات سے بھی سرفراز تھے اور بعض طبقات زلط و رسوائی کی گہرائیوں میں پھینکے جانے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی محرومیوں سے بھی دوچار تھے محروم طبقوں کے افراد کی تعداد مرات یا آفتہ طبقات کی تعداد سے بہت زیادہ تھی یہ لوگ صدیوں سے اسی حالت میں صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے آخر کب تک انسانی معاشرے کی یہ تقسیم کسی انسان نے نہیں کی بلکہ یہ یہ کہہ کر ان کو دلاسہ دلاتے رہے کہ یہ دیوتاؤں کی تقسیم ہے اور دیوتاؤں کے اوپر اگر تمہیں یقین ہے وشواز ہے تو تمہیں ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا لیکن جب تظلیل اور رسوائی کی حد ہو گئی تو ان کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا انہوں نے اس غیر فطری انسانیت سوز طرز معاشرت کی خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور اس کے علاوہ ہندومت کی پوجہ پاٹ کی رسمیں اس قدر سخت اور کرخت تھیں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نباہ ممکن نہ تھا انصاف کے نام پر جو انصافیاں بے انصافیاں ہو رہی تھیں عدل کی قربانگاہ پر انسان جس طرح طبقات میں باٹ کر قربان کیا جا رہا تھا اسے دیکھ کر کسی کے اندر اگر بدھی ہونا عقل ہو وہ تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کس قدر بے انصافی اور ظلم سے بھرا ہوا یہ معاشرہ ہے جو برہمن پروری کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شدرکشی کر رہا ہے اور نام دیا جا رہا ہے کہ یہ دیفتاؤں کے نام پر ہو رہا ہے تو ایسے معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہی ہے جہاں پر جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو ان سے جو ظلم کر رہے ہیں برہمنوں اور کشتریوں کی گھٹ جوڑ سے یہ گاڑی صدیوں تک رینگتی رہی برہمن نے کشتریوں کو تاج و تخت کا مالک تسلیم کر لیا اور برہمنوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ہندی ذہن یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کشتریوں کے علاوہ کوئی اور آدمی سربراہ بن سکتا ہے خواہ و علم و فضل میں عقل و دانش میں سیرت کی پختگی میں اخلاق کی بلندی میں عالی مراتب پر فائز ہو پر اس کے باوجود سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب برہمن طبقے نے کشتریوں کو کاروبار حکومت کا بلا شرکت غیر مالک بنا دیا تو انہیں اس کے عوض برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو برقرار رکھنے کا ذمہ لے لیا کیونکہ ان کی اپنی بہتری اور بھلائی اسی میں تھی کہ برہمن جو ہے وہ مذہبی فرنٹ سمالے رکھیں اور یہ سیاسی فرنٹ سمالے رکھیں لیکن آخر کب تک آخر چھٹی صدی قبل مسیح میں ایسے جرتمند لوگ میدان میں نکل آئے جنہوں نے انسانیت سوز حالات کی خلاف علم بغاوت بلند کی ان میں سے اگرچہ بعض تحریکیں وقتی جوش و خروش کا نتیجہ تھیں اس لیے زیادہ دیر تک چل نہ سکی لیکن وہ تحریکیں ایسی تھیں جنہوں نے محض جذبات پر نہیں بلکہ عقلی اور فلسفیانہ بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا وہ ایسی توفانی قوت سے میدان میں نکلیں تو اس لیے وہ پنپ گئیں اور جو جوش والی تھیں وہ جوش کے ساتھ بیٹھ گئیں دیکھتے ہی دیکھتے اب برہمنی سامراج کو ماں جملہ معاشرتی اور معاشی امتحاصات کے بہا کر لے گئیں ان میں سے ایک تحریک گوتما کی تحریک ہے جو بڑی اوڑھری بڑی پھیلی جو بدھا کے لقب سے مشہور ہے اور دوسری تحریک کا قائد مہاویر تھا ان دونوں میں کئی چیزیں مشترک بھی ملتی ہیں آپ کو دونوں کا تعلق مشرقی ہند کے اس قطعے سے تھا جو دریائے گنگا کے شمال میں واقع ہے دونوں کشتری خاندانوں کے چشموچ راکھ تھے دونوں ویدوں کی حاکمانہ حیثیت اور برہمنوں کی مذہبی اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکلے تھے یہ دونوں یہی چاہتے تھے کہ معاشرے میں ایک صلح و آشتی کا نظام قائم ہے جس میں اخلاقیات بھی ہوں اور کسی کے ساتھ نائنصافی بھی نہ ہو اور اپنے ماننے والوں کو قلبی اتمنان سے بہرہور کرنے کی صلائیت بھی رکھتی ہو ایسی تحریک حالات کی ستم ذریفی اگر دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد ان دونوں تحریکوں نے سٹارٹ تو فلسفی نظریہ کے تحت ہوئی تھی کسی دھرم کے نام پر یہ کوئی الگ دھرم نہیں تھے فیانہ سوچ تھی جو اقل کے لحاظ سے اور دل کے لحاظ سے اسے لوگوں نے بڑے قبول بھی کیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ جین مت اور بدھ مت کی شکت اختیار کر گئی جین مت ہندو مت کا حصہ بن کے رہ گیا آنے والے دور میں اور بدھ مت اگرچہ اپنی انفرادیت کو بچانے میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ بھی ایک مذہب بن گیا بدھ مت میں بھی ہندو دھرم کے بہت سارے نظریات آپ کو ملتے ہیں اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ ان میں فرق بھی نہ کر پائیں علاوہ عزیم بودھ مت کو اپنی جنم بھومی بھارت سے بوریا بستر لپیٹنا پڑا اور اسے کسی اجنبی ملک میں جا کر پنپنا پڑا تو اسی لئے آپ انہیں چین میں جاپان میں اور ایشیا کے مختلے اور ممالک میں پائیں گے تو یہ سوال بڑا کٹھن تھا کہ بھئی اگر یہ ایسا معاملہ تھا تو پھر ان شاخوں کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی شاخوں کے پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ اصل میں کچھ بگاڑ ہو گیا اور جب اصل میں بگاڑ ہو گیا تو اصل پھر اپنے اصل راستے سے ہٹ گئی تو پھر بگاڑ پیدا ہوا اب یہ بگاڑ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اور اسی کے اوپر زور دے رہے ہیں اگر بگاڑ ٹھیک ہے تو پھر ان شاخوں کا مقصد کیا ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آج یہ مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں کل ان شاخوں کے اوپر بھی آئیں گے دیکھیں جی جین مت کا اولین پر چار کرنے والا مہاویر تھا اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان ہیوان درخت پتھر ہر چیز میں روح ہے اور روح جب بدن کے قفص میں مقیت کر دی جاتی ہے پنجرے میں بند کر دی جاتی ہے تو اس کی نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اس تالے کو توڑ کر اس سے آزاد ہو جائے اس کے نزدیک دعائیں اور پوجہ پارٹ محض بیکار ہیں اس نے اخلاقی اور ذہنی نظم و ضبط کی اہمیت پر بڑا زور دیا بدن کے سارے تقاضوں کو نظر انداز کرنے میں نجات کا راز بتایا جہنمت کے مذہبی پیشوا ترکِ ذات بلکہ فنائے ذات پر اتنا زور دیتے کہ کھانے پینے سے بھی دست کش ہو جاتے یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے دم توڑ دیتے ایسی موت کو وہ بڑی شاندار مہت کا آجا تھا اور ان کا دوسرا اصول تھا اہنسہ ادم تشدت وہ کسی انسان یا حیوان کی جان لینا تو ایک طرف کیڑے مکڑوں جڑی بوٹیوں کو بھی تلف کرنا نقصان پہنچانا گناہ کبیرہ سمجھتے ان کے آن کھیتی باڑی بھی ممنوع تھی کیونکہ اس سے بھی کیڑے مکڑے اور جڑی بوٹیاں اور مختلف چیزوں کو نقصان پہنچتا ہے ان کا پسندیدہ پیشہ صرف تجارت تھا آہستہ آہستہ جینمت ہندو دھرم کے نظریات سے متاثر ہونے لگا مذہبی لوگوں کی طرح انہوں نے بھی کئی دیوتاؤں کی حمد اور گیتیں اور یہ سب شروع کر دیئے گانے گانے اور خود مہاویر کو بھی ایک دیوتا سمجھ لیا گیا اور اس کی پوجہ پاڑ بھی شروع ہو گئی وہی جو ہندو آنا پر یہ لوگ ضرورت من طبقے کو بھاری شرعہ سوت پر قرض دیا کرتے تھے اس وجہ سے جینمت کے پیروں کالوں کا ایک طبقہ دولت من طبقہ بن گیا اب ان کی تعداد دس لاکھ کے لگ بھگ ہیں ان میں افراد و تفریت کہ آپ اندازہ لگائیں تو ادھر تو اتنی نرمی ہے اتنی نرمی ہے کہ زمین کے اوپر پاؤں بھی ایسے رکھو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ظلم کی دوسری طرف انتہا یہ ہے کہ غریب اور ضرورت مند سے بھاری شرعہ پر سود لے کر ان کا خون چوستے اتنی زیادہ ایکسٹریمزم ہے تو وہاں پر بھی آپ کو اعتدال نہیں ملتا بدمت پہ بڑی تفصیل سے پھر بات کروں گا کبھی لیکن سوال وہی ہے جو ان سے کیا جائے گا ہم تو جواب جانتے ہیں کہ اگر تم اتنے کھرے تھے اتنے سچے تھے تو پھر تم میں یہ شاخے نکل کے الگ ارگ دھرم کیوں بن گئے بدمت پہ بات کریں گے اگلی دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی